بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم 40 ہوا ہے اب اگر ہمیں یہاں ان کولمز کو چھوٹا کر دوں ابھی نائٹ آورز نے ڈیوٹی گئے ان کے 40 آورز تو اس میں کوئی شورٹ ٹائم نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر آور ٹائم نہیں اب جیسے یہاں نائن ہوا یعنی ایک دن انہوں نے زیادہ ٹائم دیا ہے تو آور ٹائم ہوا ہے اور آور ٹائم ان کا ایک دنٹے جو ہے وہ آور ٹائم ہوا ہے پھر اس کے ویڈیو وغیرہ جاؤں گے اس ریلیٹڈ ویڈیو بھی میں نے اپلوٹ کری ہے کہ اس کو آور ٹائم کی زیادہ سے پیکننا ہے اور ریگلر آورز کیز آپ سے پیکننا ہے جو فض اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ پچھلی جو ویڈیو ہیں ٹرائم آورز وغیرہ کی اور یہ گروسم ننگ وغیرہ کیلکلیٹ کی وہ بھی ویڈیو ووچ کر سکتا ہے تو یہ سب کیسے کریں گے ایکسل میں چل لیں آج کی اس کلاس میں میں آپ کو بتا ہوں گا تو چلی آئی ہے اس کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ان سب ہی کو میں کاپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی پلیس کرتے ہیں اور یہاں پر آکے کنٹرول وی پیسٹ اب یہاں سے جو فارمولے آ رہے ہیں اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے فارمولا یہاں پر ٹوٹل آورز کے اندر آئے گا یہ فارمیٹ آپ کو بنانا ہے نیم اس میں میں نے بیسکس کولم بنانا ہے آپ انپلائی کوڈ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے نیم کوڈ بغیرہ نہیں دیا ڈیزینیشن بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ منڈے سے لے کے فرائیڈے تک ویکلی ہے اسی طرح میں نے بتا دیا منتلی بنانی آگے اور ڈریک کر سکتے ہیں سکواب اور اسی کے ساتھ ٹوٹل آورز میں آجیں گے فرس سائل کے اندر ایکول ایف بریکٹ اوپن سم بریکٹ اوپن اس کے بعد اس ٹرینج کو منڈے ٹو فرائیڈے جو آریے پوری سیلیک کریں گے بریکٹ کلوز گریٹر ایکول فارٹی یعنی ہم نے کہا اگر یہ سم ان کا گریٹر ایکول فارٹی ہوگا یہ ٹوٹل آورز کا فارمولا میں بتا رہا ہوں آپ کو کومہ تو سم بریکٹ اوپن اگین منڈے ٹو فرائیڈے سیلیکٹ اس کو ہی شو کریں جو ویلیو آ رہی ہے اس کے بعد دوبارہ سے یہ رینج سیلیک کریں بریکٹ کر دیں گے کلوز کومہ لگائیں گے تو فالس کنڈیشن آئے گی فالس میں اگین ہم نے ایک سم لگایا اور ہم نے کہا پھر آپ اسی کو شو کر رہے ہیں یعنی اگر مائنس ہوں گے یا کم ہوں گے فورٹی آورز تو یہاں جو کنڈیشن ہے وہ ہی آپ ہمیں پرنٹ کریں تو سم کا بریکٹ اور اف کا بریکٹ دونوں بریکٹ یہاں پر کلوز اینٹر کریں گے تو دیکھیں یہاں پر جو بھی آورز ہوں گے اگر آٹھ گھنٹے ہیں تو ٹوٹل فورٹی آورز کم ہوگا تو ٹھائٹی نائن ہو جائیں گے اور زیادہ ہوگا تو جتنے زیادہ ہوں گے وہ یہاں پر آپ فکس رکھ سکتے ہیں فورٹی آورز یعنی ٹائمینگ ہوتی ہیں ویکلی آپ کی تو یہاں لکھنا ہے تو لکھ لیں مانا تو کوئی ضرورت نہیں ہے شورٹ ٹائم میں آ جائیں گے ایکول ایف بریکٹ اوپن ٹوٹل آورز یہاں میرے پاس کا سیل اڈرس آرہ ہے جی کولم ہے اور فائیف اور رو لیز دین ہے فورٹی کاما تو فورٹی کو اندر مائنس کریں ٹوٹل آورز کو ٹھیک ایک دفعہ پر ریپیٹ کر رہا ہوں ایکول ایف بریکٹ اوپن ٹوٹل آورز لیز دین ہے فورٹی کاما تو ہم نے کہا فورٹی میں سے مائنس کریں ٹوٹل آورز اور فورٹی کیوں رکھیں کہ فکس جو ویکلی ٹائم بنے گا ٹوٹل آورز فورٹی ہیں وہاں کے مائنس کے بعد کاما لگائیں گے تو ویلیو ایف فالس ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہو بلینک دو دفعہ انوارٹڈ کاما بریکٹ کلوس انٹر تو شورٹ ٹائم ہوگا تو پھر یہاں پر دیکھیں فورٹی سے کام آگیا تو شورٹ ٹائم آ رہا ہے ان کا ون یہ پھر اس کے بعد جو کلکولیشن کرنی ہے ڈیٹیکشن وغیرہ کہ کس حساب سے ان کو کٹ کر کے پی کرنا ہے تو وہ آپ پھر سیڈلڈی وغیرہ بنا کے حساب سے ٹائم کو جو ان کا بیسکس ہوگا اس کو ڈیوائٹ کریں گے اور اس کو پی کریں گے اس کے بعد آور ٹائم کے لیے تھوڑا بڑا فورمولا ہے یہ ذرا گوھر سے دیکھئے گا ایکول اے بی ایس بریکٹ اوپن ایس بریکٹ اوپن فرسٹ منڈے کا ٹائم جو آ رہا ہے اسے سلاک کرا سلاک کے بعد پی فائف اس کا سیلڈڈریس آ گیا گیرہ ایٹر ایکول ایٹ ہے کاما تو ایٹ میں سے مائنس کریں اس ویلیو کو پلس یہ پلس کے بعد یہ ہی کنڈیشن ریپیٹ کرنی ہے تو اف سے میں سلاک کر رہا ہوں اس کو پلس تک کنٹرول سی اب یہاں فورمولا بارے میں دیکھیں یہاں پر فورمولا نظر آ رہا ہے پلس کے بعد ایک دفعہ کلک اور چار دفعہ پیسٹ کیونکہ فائف ڈیز ہے یہ ایک دفعہ ہم نے لکھ لیا یہی تیوزڈی وینیس ڈی ٹرزڈے فرائیڈے کی بنی کی کنڈیشن تو چار دفعہ اسی کو پیسٹ کریں گے فرس کنڈیشن ہوئی رہے گی اس کے بعد والی کنڈیشن پر آئیں گے کلک اس کو ہٹائیں گے اور یہاں پر سلیکٹ کر لیں گے ٹیوزڈے اور پھر مائنس جو کرنا ہے وہ بھی سل ٹیوزڈے کا سلیکٹ نیکس پر تیت کنڈیشن پر آئیں گے وینیس ڈی اور پھر جو مائنس کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے وینیس ڈی سیم اسی طرح یہی ریپیٹ ہوگا بس ڈی آپ کو سلیکٹ کرنا ہے اور جو مائنس کرنا ہے وہ ڈی سلیکٹ کرنا ہے لاسٹ کومہ ہٹ آئے گا پانچ اف کنڈیشن ہے پانچ بریکٹ کلوز اور ایک ای بی ایس کا بریکٹ کلوز ہو جائے گا یہاں پر انٹر اب دیکھیں یہاں پر شورٹ ٹائم کوئی نہیں ہے فورٹی ٹور آورز کام کیا انہوں نے اور آور ٹیم دو گھنٹے ہونا فکشن کے فورٹی آورز تھے اب اسی کو اگر ایڈیشنل کرنا ہے اس میں آگے تو آپ ویکلی پے کا ایک کولم بنا لیں اب ان کے مثال کے دور پہ ویکلی بارہ ہزار ہیں تو ان کے نیٹ جو بنیں گے اس کو کر دیتے ہیں پر آور اور ایکول ویکلی کو ٹیوائٹ کر دیتے ہیں فورٹی تو پر آور آ جائے گا ان کا پھر نیٹ کا سیل آ جائے گا ایکول پر آور ملٹیپلائے جو ٹائم ہو گا ان کا وہ اب اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہاں پر اس کو ملٹیپلائے کر رہے ہیں اس سے تو ڈیریکٹ فورٹی ٹو آورز کی یہاں پہ آ رہی ہیں یہ بھی بنا سکتے ہیں کنڈیشن لیکن اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ فورٹی آورز ہی آئے اور آور ڈائم ان کا جو ایکسٹرا آ رہا ہے اس کی پہ ان کو الگ ملے تو اس کے لیے پھر ہم فارمولے میں تھوڑی سی چینجز کر دیں گے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جس طرح مطلب آپ کو سمجھ میں آجائے اس طرح سے آپ ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنی اس کو سیٹ کریں گے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ الگ الگ اگزمپل سے میں اس کو سمجھاؤں تاکہ ہر کسی کے کام تھوڑا الگ الگ ہوگا ڈیفرینٹ تو ان کے ہیلپ ہو جائے ڈبل اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ نے کنڈیشن دیتی ہے اگر ان کا سم گریٹر فورٹی ہے تو یہاں پر ہمیں اسی کا سمپلیں شو کریں لیکن ہم اب یہاں سے اس کنڈیشن کو ہٹا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فورٹی چاہیے یہ ایکسٹر ٹائم اگر ہوتا ہے فورٹی سے زیادہ وہ نہیں سکھا ہے انٹر تو اس میں پھر پر آور جو ہوگا ان کا ہم نے ویکلی جو پے گھنے تھے چالیس گھنٹے کے ان کو وہ بارہ ہزار تھے تو ہم نے اس کو پھر پر آور نکال کے کیلکولیٹ کیا ایکول پر آور سیل ملٹی پلائے کر دیں گے ٹوٹل آورز اب اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر شارٹ ٹائم ہوتا ہے ان کا تو پر آور کے حساب سے ان کو وہی پے ملے گی جتنے انہوں نے آورز کام کیا ہے تو یہاں ہم نے پر آورز کو ملٹی پلائے گا ٹوٹل آورز ان کے وہی بارہ ہزار ہزار چالیس گھنٹے کے وہی امانٹ آ رہا ہے اب اگر ان کو ہم یہاں پر کم کر دیتے ہیں اور جو ہور ٹائم ہوگا اس کو الگ سے پے گھننا ہے تو یہ مطلب پرابلم نہیں ہے کہ آورز ٹائم زیادہ آ رہا ہے تو ان کی نیٹ وہی آ رہی ہے اب یہاں سے اگر ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ساتھ تو یہاں پر ایک گھنٹہ کم ہوگیا شارٹ ٹائم ہوگیا اور ان کے پیسے مائنس ہوئے بارہ ہزار مسجھ جو ان کے بند رہتے ہیں پر آورز کے حساب سے تو یہ آٹومیٹ ہے میں نے شروع میں بتایا تھا صرف ہم آورز انٹر کرنا ہے ان کا شارٹ ٹائم اور ٹوٹل اور آورز ٹائم سب لکھا ہوا جائے اب اسی طرح ہم اس کو ایکسٹر کر دیتے ہیں یہاں سے تو یہاں پر ان کے دو گھنٹے جو ہے وہ آورز ٹائم آ رہا ہے اب آورز ٹائم کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پر آورز ہوتے ہیں آورز ٹائم کے نائنٹی پرسنٹ کمپنیز میں ڈبل دیا جاتا ہے پر آورز یعنی تری ہنڈیٹ ان کے پر آورز تو آور ٹائم کا جو آور ہوگا ان کو سکس انڈیٹ ملے گا اس حساب سے اگر کیلکلیٹ کرنا ہے تو یہ طریقہ آئے گا جو میں بتاؤں گا ابھی آپ کو اور اگر فکس دینے تو وہ پھر سمپل اب ایک جگہ پہ لکھ لیں کہ آور ٹائم پر ان کو یہ ملے گا تو اس کے لئے پھر ایک پھل فکس میں جو بھی آئے گا اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے آور ٹائم سے تو ان کا امانٹ بن جائے گا لیکن جو زیادہ تر کمپنیز میں پے کی جاتی ہے وہ پر آور کا ڈبل دیا جاتا ہے تو اس کے لئے پھر ہم پر آور کو سلیک کریں گے یہاں پر ایکول پر آور ملٹیپلائے آور ٹائم پلس اگین یہی پر آور ملٹیپلائے آور ٹائم دو دفعہ یعنی یہی ریپیٹ کیا اور پلس کر دیا اس کو انٹر تو بھی آلیس سو امانٹ آئے گیا اب دیکھیں یہاں پر ایکول اس کو اگر ملٹیپلائے کرتے ہیں اس کے ساتھ تو ٹوئنٹی ون انڈیڈ آئے گا اور اس کا ڈبل ان کو مل گیا پر آور آور ٹائم کے ساتھ سے یہ ہو گیا آور ٹائم پر اور لاسٹ کولوم آ جائے گا امانٹ پی ویل سمپل نیٹ اور پلس کر دیں گے آور ٹائم کو انٹر تو جو پے کرنا ہے وہ آمانٹ آ جائے گا یہ میں نے سمجھانے کے لیے یہ صرف فرزٹ جو رینج آ رہی تھی اس میں ڈیٹا پل کیا ہے یہ آپ کو جدنا کام کرنا ہوگا وہاں تک آپ اس کو ڈرائگ کنڈیشن کریں گے اور یہاں سے دیکھیں ان کے آورس میں انٹر کر لیتا ہوں سیلیکٹ اور نیچے تک ڈرائگ کر دیا اس کو یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی رینج کے اندر بتا دیں ساری چیزیں اس کو پورا پورے فارمٹ کو بنائیں گے اور فارمولے کو ڈرائگ کر دیں اس طرح سے سیل کے لاسٹ پہ آ جائیں گے ٹائم موڈ کرسر ٹائم موڈ کرسر سے اس کو نیچے ڈرائگ کریں تو سب کے جو ٹوٹل آورس ہوں گے وہ آ جائیں گے یہاں پر اور شورٹ ٹائم جو ہوگا جن کا وہ آ گیا اور اس کے علاوہ ان کو ٹریک کریں گے تو جو آور ٹائم ہوگا کسی کا آور ٹائم آ جائے گا اسی طرح ویکلی اب سب کو بارہ ہزار تو ظاہر ہے نہیں دینا ہوں گے جس کو پی کرنا ہوا کمپنی اس حساب سے پھر آپ ادھر انٹری کریں گے کہ سب کی ڈیزگنیشن چینج ہوتی ہے تو جس کی ڈیزگنیشن ہوتی اس کو پی کیا جاتا ہے اب پر آور نکالنے کے لیے فارمٹ ہمارا بنا ہوا ہے فورٹی آورس ہوں گے ویکلی ہے کیونکہ یہ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا اگر منتلی بنانا ہوگا تو پھر آپ جو ہوں گے ڈرائگولر آورس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ان کے جو ٹوٹل آورڈ منتلی ہوں گے وہ آ جائیں گے پھر بیسکس پہ جو منتلی ہوگی اس کو کیلکولیٹ کریں گے آور ٹائم ہوگا تو آمانٹ آئے گا نہیں تو کوئی آمانٹ نہیں آئے گا وہی آمانٹ آ رہا ہے جو نیٹ ان کا بنا ہوا ہے اگر آور ٹائم کسی کا ہوتا ہے ہم جیسے میں ان کو کر دیتا ہوں یہاں پہ دس فورٹی آورز ہوئے ان کے اور یہاں پہ آٹ کر دیتا ہوں تب دیکھیں تین گھنٹ ان کا آور ٹائم ہو گیا دس آزار منٹ بنی اور پھر ان کی پندرہ سو جو ہے آور ٹائم اور آمانٹ پی بل کے ساتھ نیٹ جو ہے وہ ان کا پلس ہو کر آئی ہے یہاں پر تو جتنا بڑا یہ فورمنٹ بنانے آپ کو جس فرم میں آپ ہیں اس حصہ سے دیٹا کو آپ انکریز کریں گے فیلال یہاں پہ اتنے ہی سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بنا کے دکھایا یہ آل سلیک کر لیتے ہیں اس کو آل بورڈر آلائنس سینٹر اس کو رکھنا ہے تو یہاں رکھ لیں میں نے دیکھانے کے لیے رکھا تھا فورٹی فورمیٹنگ وغیر آ جائے گی ہے اس کی آل سلیکٹ زوم ٹو سلیکشن آم میں جائیں گے ہارڈنگ دینی ہے مارجن سینٹر پولڈ کر لیتے اس کو آل 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 آل